السلام علیکم تمام دوستوں کو ایوریتنگ ہی تھی چیمیل میں خوش آمدیت دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو آپ لوگوں تقریباً ایک مہینہ پہلے بتا چکا ہوں کہ غیر ملکی جو پانی ٹیکنیکل مہنوں کی اوپر ہے اس کا انقریب ٹیسٹ یعنی امتحان شروع ہونے والا ہے جس کا سعودی عرب میں اکامہ رینیول سے پہلے امتحان لیا جائے گا اس کو ایک سرٹیفیکیٹ دیا جائے گا جو کہ دوستو تقریباً پانچ سال کے لئے کھار آمد ہوگا اس کے مطالب دوستو آپ لوگوں میں ایک مہینہ پہلے اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں مہنے بتا چکا ہوں آج بھی آپ لوگ ساتھ مہنے اس کا جو طرقہ کارے وہ شیئر کروں گا سب سے پہلے دوستو آ جاتے ہیں اس کے جو دو مرحلے ہیں دو پروگراموں میں ہوگا جس میں دوستو ایک پروگرام جو لوگ سعودی عرب میں آج کل موجود ہے جس کے ساتھ سرٹیفیکیٹ نہیں ہے جس نے ریجسٹیشن نہیں کیا ہے تو اس سے ٹیسٹ لیا جائے گا جو پنی مہنے والے ہیں اور دوسرا دوستو جو لوگ نئے ویزو پر آ رہے تو اس کا سپارہ جو پاکستانی یا کسی اور ملک میں سعودی کا سپارہ موجود ہے وہ ایک آپس اعتماد کرے گا اس کو اپرو کرے اور اس کے بعد جو بھی سعودی عرب کسی پنی مہنے والا یا کسی ٹیکنیکل مہنے والا سعودی عرب آئے گا تو اس کا ویزہ تب لے گا جب ادھر ٹیسٹ پاس کرے گا تو وہ تو دوستو پاکستان میں مرحلہ شروع ہو چکا ہے اور آج ایک جولائی سے سعودی عرب میں بھی یہ مرحلہ باقیدہ شروع ہو چکا ہے یہ جو دوستو سعودی عرب میں داخل امتحانہ تھا یہ پانچ مرحلوں میں شروع ہوگا جس میں دوستو جو پہلا مرحلہ ہے وہ آج ایک جولائی سے باقیدہ شروع ہو چکا ہے یہ جو دوستو مرحلہ شروع ہوا ہے یہ ان مرحلوں کے لئے ان کپنیوں کے لئے جس میں تین ازار یا اس سے زیادہ اپراد ہے دوسرا دوستو پانچ نو دوہزار رکیس یعنی ستمبر مہینے سے تقریبا شروع ہوگا جس میں پانچ ازار دوہزار نو سو ناننے میں تک املاہ غیر ملکی اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا تیسرے مرحلے میں دوستو پچاس سے چار سو ناننے میں اپراد والے محسسے شریکات کا امتحان تین دس دوہزار رکیس یعنی تین اکتوبر کو لیا جائے گا چوتے مرحلے میں دوستو چھے سے انچاس والے محسسوں جس میں چھے سے انچاس افراد ہیں یا اس سے کم ہیں چھے اور انچاس کے مابین ہیں اس کا ٹیسٹ ایک گیارہ دوہزار اکیس سے لیا جائے گا اور آخر میں ایک سے لے کے پانچ والے محسسے شریکات چھوٹے چھوٹے جو محسسے ہیں کبھیر کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں اس کا امتحان شروع ہوگا دو جنوری دوہزار بائیس سے یہ تو دوستو مرحلہ بار سٹیپ وائز امتحان شروع ہونے کا لسٹ ہو گیا اب دوستو آجاتے ہیں مہنوں کے طرف میں دوستو مہنے آپ لوگ پہلے بتا چکا ہوں لیکن اختصار کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ بتاتے ہوں دوستو جو اس پرگرام میں ٹارگٹ ہوگا وہ یہ مہنے ہوگئے یہ دوستو مہنوں کا پیملی ہے کہربا، نجار، سواقہ، دہان، لہام، کہربائی سیارات، مکینہ کی سیارات، تبرید و تکیب ٹوٹل دوستو تقریباً آٹھ مہنے ہے یعنی مہنوں کا پیملی ہے جس کے اندر دوستو مزید مہنے بھی ہے اس کو دوستو آپ لوگ انگلیش میں بھی تبدیل کر سکتے ہو ادھر سے نیچے آپ لوگوں نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے یہ انگلیش میں ہو جائے گا لیکن اس کو انگلیش میں تبدیل کرنے بھی کوئی پائزہ نہیں کیوں کہ یہ جو مہنے ہیں اگر آپ اس کے اوپر کلک کرو گے تو یہ آپ کے ساتھ عربی میں شو ہوگا عربی میں تو سوچ لیش ہوگا کیونکہ اکام اک اوپر آپ لوگ کا یہی لکھا ہوتا ہے تو دوستو اس کا جو مطلب ہے امتحان کا جو لوگ اس مہنوں پر مدود ہے جس کے اقام پر یہ مہنہ ہے اس سے امتحان لیا جائے گا اگر کوئی غیر ملکی یہی کام کرتا ہے لیکن اس کا مہنہ مختلف ہے اس لسٹ میں شامل نہیں ہے تو اس سے امتحان نہیں لیا جائے گا یہ صرف ان لوگوں سے لیا جائے گا جس کے مہنوں پر یہی مہنہ لکھا ہوتا ہے تو دوستو یہ تقریباً آٹھ پیملی ہے الیکٹرانک آپ لوگوں میں نے بتایا اس میں دوستو تقریباً سو سے اباؤ مہنے ہے اگر ہم بات کرے تکیبات والا ایسی والا کے مطالق تو دوستو اس میں جس کے مہنے ہے مساعد مکینہ کی تکیب مکینہ کی مکیبات منزلیہ مکینہ کی تبرید عام کہربعی تبرید و تکیب مکینہ کی تکیب عام مکینہ کی اچھا تکیب مرکزی مکینہ کی مکیب مرکبات یعنی گاڑی والا عام التجمع اجھزہ تبرید کی مہنوں کے طرف جس میں دوستو تقریباً یہ 20 یا 25 مہنے ہیں جس میں مکینہ کی مجموعہ اچلات سمکری آنابی بربہار عامل تغلیب اطارات عامل سنال اطارات سمکری تائرات مکینہ کی سیارات پانی پہد سیارات پانی ریدرات پانی سیارات مرکبات مکینہ کی محرک بینزین مکینہ کی محرک دیزل پہد اطارات سمکری سمکری اجسام مرکبات مسلح اطارات مرکبات مسائد سمکری تنمی مرکبات اس کے علاوہ دوستو الیکٹریشن جو ہے اس میں کہربائی سیارات کا جس کا بھی یہ مہنہ ہے اس سے امدحان لیا جائے گا اس کے بعد دوستو ویلڈنگ میں تو ویلڈنگ میں دوستو مسائد لہام اکسیجن لہام اکسیجن لہام کہربا مشخل آل لہام مقار لہام بالقوصر کہربائی لہام انابیب لہام بن نجاس الازغر پانی لہام لہام علم لہام انابیب رہام لہام کہربا مسائد لہام کہربا لہام مرقبات مشخل آلات الحق لحام کا حربائی اتمتک مسائد کا حربائی یعنی اس کا جو لیبر ہے مسائد کا حربائی مسائد کا حربائی لحام قبلات پاہس لحام براد عام اس کے بعد دوستو پینٹنگ پینٹنگ میں دوستو جس کا مہنہ دہان بلروش یعنی سپریح ہے جو کرتا ہے دہان مشخولات حشبیہ دہان اساس حشبیہ دہان ابواب حشبیہ دہان پیاد دہان مرکبات مسائد دہان مبانی دہان معادن دہان مسائد دہان مبانی پنی سناعت دہان دہان بلپرشا یعنی برشتے کرنے والا یعنی اس کے علاوہ جو باقی آلات ہے دہان سپن مسائد دہان حشب لکڑی والا مسائد دہان معادن یہ جو دوستو پند ربیس مہنے پینٹنگ سے وابستہ ہے پھر آجاتے ہیں فلمبنگ سباک عام سباک سباک مسائد سباک مکینہ کی تمدیدات صحت عام عامل مد انعبیب و موسیر براد انعبیب براد انعبیب عام یعنی اسیو سے متعلق ہے جو اسی والے فائف ہے اس کے بعد دوستو آجاتا ہے کارپینٹر کارپینٹر میں یہی مسائد نجار جتنے بھی نجار جس کی مہنے میں نجار آتا ہے آمل ہو نجار کامل ہو یا مسائد ہو نجار خبر ہو نجار اساسل نجار سپینہ ہو نجار تاولہ ہو یعنی ٹیبل والا جو پر نیچر وغیرہ بناتا ہے نجار مرکبات ہو نجار دیکور ہو پانی دیکور ہو نجار مبان ہو نجار قوارب نجار اساس یہ دوستو تقریباً بیس مہنے ہیں اور دوستو جو الیکٹریشن ہے اس میں تقریباً سو کے قریب مہنے ہیں تمام مہنے اس میں موجود ہے لنک نیچے ڈسکرپشن میں میں نے دیا ہے اگر آپ لوگوں نے اپنا مہنے کا نام نہیں سنے تو آپ لوگ آگ کے در اپنا مہنے دارے کا چک کر سکتے ہو لیکن انگلش میں اگر آپ اس کو چینگ بھی کرو گے پھر بھی آپ لوگوں کو اپنا مہنے عربی میں دیکھنا ہوگا اپنے اقامی کے ساتھ جس میں دوستو کہربائی سیانہ محلات 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 م آئیہ موسائد کاربائی تمدیدات یہ دوستو تقریباً سو کے نزدیک مہنے ہیں اس میں آپ لوگ اپنا مہنہ چیک کر سکتے ہیں ادھر آپ لوگ اس کو ڈونڈ سکتے ہوار بھی میں آپ لوگ اپنے کاموں کے دیکھیں اور اس کو دیکھیں تب آپ لوگ پتہ چلے گا جو کہ دوستو جس مسرسوں میں یا جس کپنیوں میں تین ہزار سے زیادہ افراد ہے اس کے لئے آج سے شروع ہوا جیسا کہ میں نے دوستو آپ لوگو بتایا اس کے بعد پانچ سب سے تین ہزار تک شروع ہوگا دوسرے مرحلے میں تیسرا مرحلہ پچاس سے چار سو ننے میں جو کہ تین دس دوہزار اکی سے شروع ہوگا اور اس کے بعد چیہ انچاس والا ایک گیارہ دوہزار اکی ساور جو چوٹے سب سے کم اپرادوالے مسرس سے ایک سے پانچ والا اس کا شروع ہوگا دوہزار بائیس دو جنوری سے اس کے علاوہ دوستو اس میں جو ریجسٹریشن کا طریقہ ہے اس میں دوستو جو ریجسٹریشن کا طریقہ ہے وہ پلحال صرف مسرسو کے لئے ہے اگر آپ اس ریجسٹریشن کلک کرے تو ادھر آپ کو ریجسٹریشن سنٹر اور ریجسٹریشن کمپنی یعنی کمپنیوں جس میں افراد زیادہ ہے جس نے اپنے امالا کا ٹیسٹ کرانا ہے وہ ادھر سے ریجسٹری ہو سکتا ہے اور جس آپ اس نے لوگ کا ٹیسٹ لینا ہے پلحال یہی دو لوگ اس میں ریجسٹری ہو سکتا ہے لیکن اگر غیر ملکی نے اپنا اقامہ چک کرنا ہے کہ وہ الیجیبل ہے یا نہیں ہے اپنا کام کا جو اس نے بیان دیا ہے یا اپنا ایجیبیلیٹی چک کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے ایک اقامہ نمبر ہے دوسرا پاسپورٹ نمبر اور انٹرنیشنل لیبر انلی یہ پاسپورٹ نمبر کرنی اوپر اقامہ والے سسٹم ہے تو آپ لوگ نے کلک کرنا ہے پھر اقامہ نمبر ٹیپ کرنا ہے ایمناٹ روبوٹ اور آگے جانا ہے اس کو چک کرنا ہے اگر ابھی آپ لوگ چک کرو گے تو نو ڈیٹا شو ہوگا اس کے لئے تو بڑے مستسو والوں کے لئے آج سے انتہان شروع ہو چکا ہے جو چھوٹے مستسو والے چھوٹے اقامہ پرادوالے مستسو میں وہ اپنا ترتیب وقت آنے سے پہلے پہلے کریں تاکہ آپ لوگ کے لئے مشکل کڑا نہ ہو اس کا لنک دوسری چلی دسکرپشن میں موجود ہے اس پر کلک کریں آپ لوگ ڈاریک اس مہنو والے سائٹ پر آ جاؤ گئی یہ عربی میں ہوگا تو ازر سے آپ لوگ انگلیش میں چینج کر سکتے ہو باقی سب مہنے ہیں آپ لوگوں نے اپنے مہنوں کے مطالق قصو پیجلی پر چکلک کرنا ہے اور اپنا مہنہ دوننا ہے اگر آپ لوگوں نے دوستو مہنے ایک ہی دبا میں متواتر سننا ہے تو یہ ویڈیو بھی موجود ہے یہ ایک مہینے پرانے ویڈیو اس کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پورا لسٹ اس میں موجود ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم